ان کے لب رنگی کی نچھا برے تھی کہ جس نے تیمم جائز نہیں ہے اس کے سوا چند صورتیں اور بھی ہیں تیمم کے میں اس کے بارے میں بھی چند مسائل اور بتا دیتا ہوں آپ کو اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی ٹریکٹیکل ہی بتاؤں گا تیمم کرنے کا طریقہ اور میں اس میں صرف خاص خاص مسئلے جو ہے وہ بتا رہا ہوں تمام بیان نہیں کروں گا پورا اس میں تیمم کا بلکہ جو ضروری ہیں اور پیش آنے والے ہیں صرف ان کے تعلق سے ہی بات کروں گا جی طرح آپ نے سنے ابھی تیمم کے کہ کب تیمم کر سکتے ہیں کن کن صورتوں میں اس کے اندر کچھ اور اضافہ ہے اور کن صورت ایسی ہے کہ جہاں پانی پر قادر ہونے کا باوجود بھی تیمم کیا جا سکتا ہے یہ جو پہلی بیماری والی صورت بتائی کہ جو شخص کو یعنی نہانا دشوار دیتا ہو یا ایسی سردی ہو تو اگر اس کے اندر ریایت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر یہ شخص سر پہ پانی ڈالنے سے بیمار ہوگا اور جسم سے نہا سکتا ہے یعنی سر میں پریشانی ہے صرف سر میں زخم ہے باقی بدن بلکل درست ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ پورے سر کا صرف مسحہ کریں اور باقی پورے جسم پر یہ پانی سے غسل کریں اور اگر وضو کا مسئلہ ہے تو مکمل وضو کریں اور چوتھا ہے سر کا مسحہ کر سکتا ہے تو پھر اس کو تیمم جائز نہیں مسئلہ یہ کہ صرف پانی سر پہ ڈالنے سے درد ہوتا ہے سر میں یا سر میں زخم پڑے ہیں یا صرف سر ہی کا معاملہ ہے کہ جس پہ پانی نہیں ڈال سکتے پانی پہ قادر نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ پورے بدن سے یہ شخص نہ آئے گا اور سر کا مسحہ کرے گا اسی صورت میں اس کو تیمم کرنا وہ درست نہیں ہے ایک صورت یہ بھی پیش آ سکتی ہے کہ اگر کسی شخص کے کپڑے ناپاک ہیں یعنی اس پہ نجاست لگی ہوئی ہے اور اس کو وضو بھی کرنا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وضو کرے گا یا کپڑا دھوئے گا اور پانی صرف اتنا ہے کہ دو میں سے ایک کام کر سکتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے یہ کپڑے کو پاک کر لے کپڑا دھو لے جب وہ پانی خرچ ہو جائے کپڑا دھونے میں تو کپڑا بھی پاک ہو جائے گا اور وضو کے لیے اس شخص تیمم کر سکتا ہے یعنی اس طرح کرے کہ پہلے کپڑے کو دھو لے اور بعد میں تیمم کرے اور اگر اس نے اس طرح کر لیا کہ پہلے اس نے تیمم کر لیا اور بعد میں اس نے کپڑا دھویا تو اب وہ تیمم جو ہے وہ چلا گیا کیونکہ تیمم جب ٹوٹتا ہے جب آدمی کو پانی نظر آ جائے یا پھر پانی پہ وہ قادر ہو جائے تو پھر اس کا تیمم خود بخود ٹوٹ جائے گا اس کو وضو کی ضرورت ہے اب کیونکہ اس نے پہلے تیمم کیا تیمم کرنے کے بعد جو اس پہ پانی تھا تو پانی پہ یہ قادر بھی تھا اس کو تیمم حاطوات ختم ہو گیا اس لئے اس کو پہلے پانی کو خرچ کرنا ضروری ہے پانی نہیں ہے لہٰذا پانی موجود ہونے کے صورت میں تیمم نہیں کر سکتے اگر تیمم کیا وہ ٹوٹ جائے گا تیمم تو اس کے بھی آگے مسئلے جو ہے کب تیمم ٹوٹے گا نہیں وہ انشاءاللہ اگلے والے پارٹس میں بیان ہو جائیں گے تو یہ آپ نے سن لیا کہ اگر کپڑے یعنی بدنیاں کپڑے پر ایسی ناپاگی لے گئے کہ جو نماز کے لئے رکاوٹ ہو اور پانی صرف اتنا ہے کہ وہ وضو کرے یا کپڑا دھولے یا جسم دھولے تو اس کو چاہیے کہ جسم کی ناپاکی یا پھر کپڑے کی ناپاکی کو دھو کے وضو کر سکتا ہے اچھا نماز جنازہ کے لئے اگر ایسا شخص ہے کہ جو اس میت کا ولی ہے مثلا یہ کہ اگر والد کی میت ہے تو اس کی اولاد ہے یا اولاد کی جنازہ ہے تو اس کا والد ہے دادہ ہے جو بھی اس میت کا ولی ہو تو اگر یہ جنازے کا ولی ہے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے کیونکہ ولی کی اجازت کے بغیر جنازہ نہیں ہوگا لہٰذا سب لوگ اس کا انتظار کر سکتے ہیں اور یہ وضو کر کے جنازہ میں شامل ہو سکتا ہے اور اگر یہ عام انسان ہیں صرف جنازے کی نماز پڑھنے آیا ہے اور یہ جانتا ہے اس کا وضو نہیں ہے اگر وضو کرے گا تو نماز جنازے کی نکل جائے گی تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے جنازے کی نماز میں شامل ہو جائے یعنی کیونکہ جنازے کی نماز میں جو شک شامل ہوتا ہے اور جنازہ اگر کسی نیک وقت کا ہو کسی ولی کا ہو کسی نیک انسان کا وضو کا ہو تو اس کے نماز پڑھنے والے تمام لوگ بخشے جاتے ہیں اس لئے جنازے کی نماز کو اہمیت دے وضو نہیں ہے تو تیمم کر کے اس میں شامل ہو جائے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ صرف یہ بہانہ کرتے ہیں کہ اب وضو کریں گے تو جنازہ نکل جائے گا لہذا ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ بغیر وضو کے تیمم کر کے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں ابھی حال پلال میں دوں گا مثلا یہ کہ حضور تازو شریعہ کا جنازہ تھا اور پبلک جو ہے کسیر تعداد میں تھی تو ایسے میں اگر کسی شخص کا وضو جاتا رہا اب جانتا ہے کہ یہ اس جنازے کا ولی نہیں ہے اور اس سے اتنی عوام میں سے اس کو نکل کے وضو کے لیے جانا وضو کر کے آنا دشوار ہے اور جب تک کہ آئے گا نماز جو ہے ختم ہو جائے گی تو اس کو چاہیے کہ ایسی نماز جنازہ میں بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ جب جنازہ تیار ہو اور وضو میں وقت صرف ہو جائے گا تو بھر اس شخص کو جو ہے وہ وضو کر کے یعنی تیم کر کے نماز میں شامل ہو جانے میں کوئی حرض نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ سلام کا جواب دینے کے لیے درود پاک پڑھنے کے لیے تصویح پڑھنے کے لیے ان سب صورتوں کے لیے وضیفہ وغیرہ پڑھنے کے لیے تیمم جائز ہے چاہے پانی پر قدرت ہو یعنی یہ وہ صورت ہے کہ آدمی نہ بیمار ہے اور نہ ہی اس کے پاس پانی کی کمی ہے سب کچھ ہے مگر یہ وضو نہیں کرنا چاہتا جان بوجھ کر تیمم کرنا چاہتا ہے تو ان سب صورتوں کے لیے جو ابھی بتائی ہیں تیمم کر سکتا ہے یعنی یہاں پہ تیمم بغیر پانی کے یعنی پانی کی موجودگی میں بغیر اجر کے بھی ہو سکتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں جیسے سلام کا جواب دینا دروشریف پڑھنا وضائف بغیرہ پڑھنا یا سونے کے لیے یا بے وضو کو مسجد میں جانے کے لیے زبانی قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیمم جائز ہے جبکہ پانی پر قادر ہو یعنی کسی شخص کو مسجد میں جانا ہے اور یہ شخص ہے پاک کیونکہ ناپاک آدمی کا مسجد میں جانا یہ حرام ہے پاک شخص ہے مسجد میں جانا چاہتا ہے اور کیونکہ مسجد میں جانے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے پاکی ضروری ہے تو یہ چاہتا ہے کہ وضو کرنا نہیں چاہتا تو صرف تیمم کر کے بھی مسجد میں جا سکتا ہے اگرچہ اس پر پانی ہو وضو نہ کرنا چاہے اسی طریقے سے اگر درود پاکی تصویح پڑھنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں وضو کرلوں مگر سردی کی وجہ سے یا رضائی میں یا اس طرح سے اٹھنے کی وجہ سے وضو نہیں کرنا چاہتا تو یہ تیمم کر کے بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے اپنا وظیفہ تیمم کر کے بھی اس طرح یہ پورا کر سکتا ہے اسی طرح قرآن مجید کو اگر دیکھ کر پڑھنا ہے یعنی دیکھ کر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو چھونا نہیں ہے بلکہ قرآن پاک رکھا اس کو دیکھ کر پڑھنا ہے اس کا وضو نہیں ہے تو اس کو بغیر وضو قرآن کو دیکھ کے پڑھنا جائز ہے لہٰذا یہ اگر تیمم بھی کر لے گا دیکھ کر پڑھنے کے لئے تو اس کو تیمم کی یہ صورت بھی جائز ہے تیمم کر سکتا ہے ہاں چھکونے کے لئے قرآن مجید کو وضو کرنا یہ فرض ہے اچھا جس پر نہانا فرض ہو اور اسے بغیر ضرورت مسجد میں جانے کے لئے تیمم جائز نہیں مثلا یہ ہے کہ کسی شخص کو غزل فرض ہے اب یہ بتایا کہ جیسے کوئی شخص پاک ہے مگر وضو نہیں ہے تو مسجد میں جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص ناپاک ہے تو ایسے شخص کو مسجد میں جانا یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے تو اس کو بغیر تیمم کے نہیں جا سکتا اور تیمم جب کرے گا جب اس کو تیمم کی ضرورت ہو مثلا یہ کہ وضو یا غزل کرنے کے لئے کوئی ایسا سمان بالٹی یا کوئی ایسی چیز ہے جو مسجد ہی میں رکھی ہے اور اسی سے غزل ہوگا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تو پھر یہ شخص تیمم کر کے جا کہ اس سمان کو لا سکتا ہے پھر اپنا غزل کر سکتا ہے ورنہ ایسے شخص کو تیمم کر کے صرف تیمم کر کے مسجد میں جائے جبکہ پانی پہ غزل پہ قادر ہو یہ نہیں کر سکتا اس کو چاہیے کہ غزل ہی اس کو کرنا ہوگا اعتقاف کے اندر ایک صورت سب سے زیادہ پیش آتی ہے وہ یہ کہ جیسے کوئی شخص اعتقاف کے لئے مسجد کے اندر سویا اور اس کو احتلام ہو گیا تو اس کو چاہیے احتلام کے بعد جب اس پر غزل پرز ہوگا تو اس کو چاہیے کہ فوراں تیمم کر کے مسجد سے چل کر باہر آ جائے پھر غزل کرے اور غزل کرنے کے بعد واپس مسجد میں چلا جائے یعنی کوئی شخص ایسا کہ جو مسجد میں سویا ہو اس کو احتلام ہو جائے اب ہوتا کیا ہے کہ احتلام ہونے کے بعد جب بندہ مسجد میں سویا ہوتا ہے احتلام ہوا ناپاک ہو گیا اب یہ اٹھنے کے بعد کافی دیر تک سوچتا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ ابھی جاؤں گا تو بعد میں غزل کر لوں گا یہ صورت بھی ناجائز کی ہے کیونکہ حالت ناپاکی میں مسجد میں رکنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ آنکھ کھلتے ہی اس کو فوراں تیمم کرنا چاہیے پہلے فٹا فٹ تیمم کرے اور فٹا فٹ چلتا ہوا یہ جل سے جل مسجد سے باہر آیا اور غزل کرے اور اگر یہ جانبوچ کے تاخیر کرے گا حالت ناپاکی میں مسجد میں رکے گا تو یہ اس کے حق میں حرام ہوگا اسی طرح قرآن مجید کو چھونے کے لیے سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں جبکہ پانی پر قادر ہو یعنی اگر کوئی شخص پانی پر قادر ہے پانی موجود ہے صرف قرآن پاک کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پر رکھنا ہے تو اس طرح قرآن پاک کو چھونے کے لیے تیمم نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پر وضو کا کرنا فرض ہے اور اس میں بھی وہی تیمم کر سکتا ہے جو سور کے بتائی ہیں یعنی جہاں تیمم جائز ہے کہ پانی پر قادر نہ ہو یا ایسا بیمار کے وضو کر ہی نہیں سکتا اور اس کو قرآن پاک اٹھانا چھونے کی ضرورت ہے تو پھر تیمم کر سکتا ہے ورنہ قرآن پاک کو چھونے کے لیے تیمم نہیں کر سکتا وضو کرنا فرض ہے اور بغیر چھوے زبانی پڑنے کے لیے تیمم جو ہے وہ کر سکتا ہے اس کے سوائے یہ جو مسئلہ ہے وہ تیمم کا سب سے زیادہ خاص مسئلہ ہے جو اکثر لوگوں کو پیش آتا ہی ہے جتنے مسئل تیمم کے بتائے ہوں وہ ضروری نہیں کہ سب کے سب پیش آتے ہوں کہ پانی پر قادر نہ ہو سفر میں ہو ایسا ہو ایسا ہو اس سب صورت ہے بہت کم پیش آتی ہے مگر یہ صورت جو تیمم کی اب بیان ہوگی یہ ایسا مسئلہ ہے اس جو اکثر کے ساتھ شہروں میں رہنے کے باوجود بھی وہ پیش آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وقت اتنا تنگ ہو کہ وضویہ غسل کرے گا تو نماز قضاء ہو جائے گی تو اس کو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے پھر وضویہ غسل کر اس کو یادہ کرنا لازم ہے مسئلہ یہ کہ کسی شخص کی آنکھ کھلی گھر میں سویا ہوا تھا نماز فجر کا وقت تو ہو گیا اور نماز کے جانے میں صرف ایک یا دو منٹ ہو رہی شخص کا وضو نہیں ہے اور یہ جانتا ہے کہ اگر وضو کرے گا تو ایسی صورت میں صورت طلوع ہو جائے گا نماز فجر کا وقت چلا جائے گا تو اس کو چاہیے کہ اٹھتے ہی فوراں تیمم کر لے اور جلد سے جلد فرض ادا کر لے کیونکہ فجر میں مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا سلام بھی وقت کے اندر پھیرنا لازم ہے ورنہ وہ نماز نہیں ہوگی اور جمعہ کے لئے بھی یہ حکوم ہے اور باقی نمازوں میں جیسے زہر میں حکم یہ ہے کہ اگر وقت میں نیت بند گئی اور باقی نماز دوسرے وقت میں پوری ہوئی تو وہ نماز ادا ہو جائے گی جبکہ فرض کی نیت بندی ہو مسئلہ یہ کہ چار بجے جو ہے وقت اثر کا لگ جائے گا اور اس شخص نے تین بج کے اٹھاون منٹ پہ زہر کی نیت بندی تو کیونکہ زہر کی نیت زہر کے وقت میں بندی ہے اس نے ایک کے دو رکعت ادا کری اور باقی کے دو رکعتیں جو ادا ہوئی اثر کا وقت آ گیا تو اس کی نماز زہر وہ ادا مانی جائے گی مگر یہ مسئلہ فجر میں نہیں ہے لہٰذا فجر کے لئے تو احتیاط یہ ہی ہونی چاہیے کہ اس کا سلام بھی فجر کے وقت کے اندر ہی سلام پھیر جائے نماز مکمل کی جائے تو یہ مسئلہ ہر کسی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے کہ وقت اتنا تنگ ہے اتنا کم وقت ہے چاہے سوکے اٹھا ہو یا پھر کہیں سے لوٹ کر آیا ہو یا پھر نماز پڑھنا بھول گیا ہو اور اس کو فوراں یاد آیا اور وقت ایسا تنگ ہے کہ اس کو ابر وضو کرے گا تو وقت چلا جائے گا نماز کا حضہ ہو جائے گی تو پھر نماز کو بچائے تیمم کرے اور فوراں نماز ادا کر لے اور پھر اس نماز کو بعد میں وضو کر کے دھورایا جائے گا تو یہ صورتحال سب کے ساتھ اکثر جو ہے وہ تیمم کی پیش آتی ہے اور اس میں وضو اور غسل دونوں کے لئے ہی ایک حکم ہے یعنی اگر کوئی فجر میں اٹھا اور وہ ناپاک اس کو نہانے کی ضرورت ہے تو وہ غسل اور وضو دونوں کے لئے ایک ہی تیمم کر سکتا ہے یعنی بغیر نہائے بھی وہ شخص تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے اور یہ وہ ایسا مسئلہ ہے جو اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آ جاتا ہے کہ وقت تنگ ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کے دو منٹ واقعے ہیں وضو کریں گے یہ نہانے کا ٹائم نہیں ہے نہائیں گے تو نماز چلی جائے گی تو یہ تیمم شریعت کے اندر ایک ایسی چیز ہے یعنی ایسا آپشن ہے وضو غسل کے بدلے میں کہ اگر آپ نہا نہیں سکتے وقت کی اتنی قلت ہے وضو نہیں کر سکتے تو آپ یہ تیمم کر سکتے ہیں اور یہ صورتحال سب کو معلوم ہونی چاہیے مسلمانوں کو تو یہ مسائل تیمم کے کم سے کم یہ مسئلے جو ضرورت کے ہیں جاننا فرض ہے اگر نہیں جانیں گے تو گناہگار ہوں گے کہ اگر وقت تنگ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے تو اسی طرح زہر اثر میں نے صورتیں بھی بتا دی کہ بندہ سکے اٹھا نماز پڑھنا بھول گیا یا یہ باتیں ہیں کہ جس کے یعنی بہوش ہو گئے اور جب آنکھ کھلی تو نماز کا وقت تنگ ہے تو یہ پھر یہ تیمم کر لے اسی طرح حیز والی عورت ہے اگر حیز سے پاک ہوئی ہے اس کو پانی پر پدرت نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی جو ہے وہ تیمم کر سکتی ہے اس کے سوا یہ ایک اور آخری خاص مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پانی یعنی اتنا پانی ملا جس سے وضو ہو سکتا اور اس کو نہانے کی ضرورت ہے یعنی اس کے پاس پانی اتنا ہے اس کے گھر کے اندر کہ اس کو گسل فرض ہے اب اس پانی سے یہ وضو کر سکتا ہے گسل نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے اور نہانے کے بدلے میں تیمم کر لے یعنی غسل کا تیمم کر لے اور وضو کر لے تو ایسی صورت میں بھی یہ شخص نماز پڑ سکتا ہے تو یہ تیمم کی چند صورتیں تھیں کہ کب آدمی کس چیز کے لئے تیمم ہوگا کس چیز کے لئے نہیں ہوگا اب انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا آپ کو پریکٹیکل طریقہ بتا دوں اور وہ چیزیں ہیں کہ تیمم کن چیزوں سے کیا جائے گا اور آخر کس طرح کیا جائے گا کیونکہ جو نیو مسلم ہیں ان کو طریقے کار نہیں معلوم ہوگا یا جو نئے لوگ ابھی علم دین کی طرف آئے ہیں ان کو طریقے کار نہیں معلوم ہوگا تو چند وہ صورتیں گئی کس طرح کیا جاتا ہے اور کس چیز سے تیمم کیا جاتا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی بیان کر دوں گا پتھر بے حسن آلے پرنوار بنایا